جنسی ہارمون کی زیادتی اگر تو آپ کنوارے ہیں تو آپ شادی کر لیجئے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اور جاتے ہوئے یہ دانیں سرخ نشان چھوڑ جاتے ہیں دبانے سے خون امیز پیپ نکلتی ہے جاتے ہوئے سیاہ نشان چھوڑ جاتے ہیں اور ان کا جب میں نے حجامہ کیا یقین کیجئے انہیں دوا دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ دوائیں لینے سے پہلے اگر آپ دو تین بار حجامہ لگوا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دوائی لیے بغیر ہی آپ ٹھیک ہو جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریہ سے ہوں گے مازے میں ہوں گے پیارے ناظرین کیا آپ کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں اور دانے پکنے کے بعد آپ کے چہرے پر داکھ چھوڑ جاتے ہیں اور آپ ہر طرح کا علاج کروا چکے ہیں ہر نسخہ ہر ٹوٹکا عزمات چکے ہیں لیکن فائدہ ہونے کی بجائے دانے بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے اور آپ پرشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی آسان گھریلو علاج مل جائے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ان دانوں سے جان چھوٹ جائے اور آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے تو پیارے ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھئے گا میں آج آپ کو اس کا علاج بتانے والا ہوں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اس مرض کے اسباب کیا ہیں علامات کیا ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا اس مرض میں کون سی غزائیں نہیں کھانی چاہیے اور کون سی غزائیں کھانی چاہیے اور کون سی دوا لینی چاہیے اور ساتھ ہی آپ کو سب سے بہترین حجامہ کے پوائنٹ سے اگاہ کروں گا جی ہاں حجامہ لگوانے سے بھی چہرہ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے اور وہ کیسے ہوتے ہیں اور وہ کون سے پوائنٹ ہوتے ہیں کہ جن کے لگوانے سے ہمارا چہرہ بلکل صاف ہو جاتا ہے تو پیارے ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ناظرین محترم اٹھتے ہوئے شباب اور چڑھتی ہوئی جوانی میں چہرہ پر چھوٹے چھوٹے دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں جو سخت اور سرخ رنگ کے ہوتے ہیں اور جب یہ دانے پک جاتے ہیں تو کیل کی صورت اختیار کر جاتے ہیں اگر دانے کچھے ہوں تو ان میں سے تھوڑی بہت پیپ بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات پیپ کے ساتھ خون بھی نکل آتا ہے اور ایک دانہ ختم کرنے سے دوسرے دن اور دانے نکل آتے ہیں اور یہ دانے ختم ہوتے وقت چہرے پر نشان داگ چھوڑ جاتے ہیں جس سے چہرے کا حسن مان پڑ جاتا ہے اور انسان تھوڑا عجیب سا لگتا ہے گھبراتا ہے یہ تو تھی اس کی علامات اب چلتے ہیں اس کے اسباب کی طرف کے وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دانے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے سب سے پہلا اور بڑا سبب ہے بدحضمی جی ہاں پیارے ناظرین اگر آپ بدحضمی کے شکار ہیں تو آپ کا پیچھا یہ دانے نہیں چھوڑیں گے سب سے پہلے اپنی بدحضمی کا علاج کیجئے بدحضمی کا علاج کیا ہے میں آئی بٹن میں یہ آپ اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے یہاں پہ بدحضمی کا علاج ویڈیو آئے گی اس کو آپ بے شک بعد میں دیکھ بھی لیجئے گا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی مل جائے گا اور دوسرا سبب بھی میں آپ کو بہت دا جالوں دوسرا سبب ہے جنسی ہارمون کی زیادتی اگر تو آپ کو ہوا رہے ہیں تو آپ شادی کر لیجئے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف ان دانوں کی تین اقسام ہیں تین قسم ہیں اور ان تین قسموں کا علاج بھی الیدہ الیدہ ہے یعنی الگ الگ ہے تو پیارے ناظرین جو سب سے پہلی قسم ہیں پہلی قسم میں دانے نکلتے ہیں جو گلٹی دار ہوتے ہیں جلدی پکتے نہیں اور کافی دیر تک رہتے ہیں اور جاتے ہوئے سیاہ نشان چھوڑ جاتے ہیں اس قسم کے دانوں کے لیے اپنے پاس ہزائی علاج نوٹ کیجئے دو نمبر غزاؤں کے قریبی مریض نہیں جائے گا یعنی ازولاتی اصابی غزائیں مریض پر بند ہوگی اور تین نمبر غزائیں یعنی غدی ازولاتی چیزوں کا استعمال مریض زیادہ کرے گا ایسے مریض کے لیے جو میں نسخہ جات لائے ہوں وہ بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے سب سے پہلے تین ملین تین ملین کیا ہے لاؤنگ دس گرام دارچینی تیس گرام جاوطری بیس گرام مصبر ساٹھ گرام پانچ سمجی کا کیپسول صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ مریض کو دے ساتی چار شدید اجوین دیسی چالیس گرام تیز پا چالیس گرام رائے چالیس گرام یہ بھی پانچ سمجی کا کیپسول بھر کے صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ یہ ایک گرام تینوں صفحہ ایک گرام دینا ہے یہ تینوں نسخے میں یہاں پہ چلا دوں گا اور اس کے اوپر میں منشن کر دوں گا طریقہ استعمال اور مقدار خوراگ اور صبح دوپہر شام کس طرح لینا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا آپ سکرین چھوٹ لے کے استعمال کر لیجئے گا اب آتے ہیں دوسری قسم کدھر تو دوسری قسم میں دانیں نکلتے ہیں پکتے ہیں لیکن پوری طرح نہیں پکتے دبانے سے خون امیز پیپ نکلتی ہے اور جاتے ہوئے یہ دانیں سرخ نشان چھوڑ جاتے ہیں تو ایسے مریض کا علاج کیا ہوگا کہ تین نمبر غزائیں مریض پر بند ہوگی یعنی ازلاتی ہزدی غزائیں مریض پر بند ہوگی اور چار نمبر غزائیں یعنی ہزدی ازلاتی غزاؤں کا استعمال مریض زیادہ کرے گا اور ایسے مریض کے لیے سب سے بہترین نسخہ کیا ہے علاج کیا ہے چار ملین دیں چار ملین کیا ہے اچوین دیسی چالیس گرام تیزباد چالیس گرام رائی چالیس گرام گندہ کاملہ سار ایک سو بیس گرام یہ ایک گرام صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ دینے اور سات دوسرا نسخہ نوٹ کیجئے پانچ ملین زنجبیل پچاس گرام نوشادر بیس گرام میرستیہ دس گرام سنا مکی اسی گرام یہ بھی پانچ ہم جیگر کیپسول صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ اور چار مصفہ زم جبیل کچور چاکسو ہم وزن ایک گرام صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ یہ تینوں نسخیں یہاں چل چکے ہوں گے ان کو آپ نے یہاں سے نوٹ کر لینا ہے اور مریض کو کھلانا ہے اللہ کے فضل سے مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اب آتے ہیں تیسری قسم کی طرف تو تیسری قسم میں دانیں نکلتے ہیں نوکدار اور جلد پک جاتے ہیں دبانے پر خالص پیپ یا کیل نکل آتا ہے اور جاتے ہوئے یہ دانیں کسی قسم کا نشان نہیں چھوڑتے ایسی قسم والے مریضوں پر چار نمبر غزائیں بند ہوں گی یعنی کہ غدی ازلاتی غزائیں مریض نہیں کھائے گا اور غدی اصابی یعنی پانچ نمبر غزائوں کا استعمال مریض زیادہ سے زیادہ کرے گا تو اس کے لیے جو بہترین علاج ہے وہ ہے پانچ ملین پانچ ملین کیا ہے زنجبیل پچاس گرام نشادر بیس گرام میرسیہ دس گرام سنا مکی اسی گرام صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ پانچ سو امجیو ایلک کے اپسول بھر کے دے دینا ہے اللہ کے وزن سے مریض کو بہت فائدہ ہوگا ساتھی دوسرا نسخہ بھی نوٹ کیجئے پانچ ملین خاص نسخہ یہ رہا حلدی ملٹھی سانف گندگ آملہ سار اور سنا مکی ایک گرام صبح دپیر شام تازہ پانی کے ساتھ اور یہ نسخہ جو ہے ہم وزن ہے ہم وزن سے کیا مراد ہے کہ حلدی ملٹھی سانف گندگ آملہ سار سنا مکی یہ سب دس گرام پانچ گرام بیس گرام جتنا آپ کا دل چاہے جتنے دن کے لیے آپ بنانا چاہتے ہیں آپ ہم وزن لے کر چیزیں بنا لیجئے گا اللہ کے فضل سے یہ نسخہ استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کے یہ کیل چہرے کے دانے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے یہ تو تھا اس کا دوائی عراج اب چلتے ہیں اس کے لیے ہجامہ کے بہترین پوائنٹ کی جانب تو اس کے لیے ہجامہ ضرور لگوائیں ایسے بہت سارے دو جن کے چہرے پر دانے تھے میرے پاس آئے اور ان کا جب میں نے ہجامہ کیا یقین کیجئے انہیں دوائی دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ دوائیں لینے سے پہلے اگر آپ دو تین بار ہجامہ لگوائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دوائی لیے بغیر ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اگر آپ دوائی لے بھی لیتے ہیں تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہوگا تو اس کے لیے کون سے پوائنٹ لگوانے چاہیے تو وہ اپنے پاس نوٹ کیجئے ایک پچپن گیارہ ایک سو اکیس ایک سو بائیس ایک سو تہیس ایک سو چوبیس یہ پوائنٹ بن رہے ہیں ایک سو اکیس بائیس تہیس چوبیس اور یہی پوائنٹ آپ نے بلکل بیک سائٹ پہ لگوا لینے ہیں تین یا چار بیک سائٹ پہ اس کا نمبر نہیں ہے لیکن آپ نے اس معالج کو بتانا ہے کہ یہ جگر کی یہ جو پوائنٹ ہے ایک سو بائیس ایک سو تہیس ایک سو چوبیس اس کی بلکل بیک سائٹ پہ آپ کو لگا دے اور ساتھ ہی آپ نے اس کو چہرے پر جہاں پر آپ کو دانے ہیں ایک سو بارہ نمبر پوائنٹ کا نمبر بنتا ہے لیکن آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ میرے بلکل چہرے کے اوپر بڑا کپ جو چار نمبر کپ ہوتا ہے وہ لگا دے فل سائز نہیں بلکہ چار نمبر کپ وہ سمجھ جائے گا اس سے لگوا لیں اللہ کے فضل سے ہجامہ لگوانے سے آپ کا چہرہ بلکل صاف ہو جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چہرہ صاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو میں بلکل سکرین کے اوپر ایک ویڈیو دے دوں گا اس ویڈیو پر آپ کلک کر کے دیکھئے گا کہ مریض نے جب چہرے کے دانوں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پیارے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنے دوست اپنے بھائی حکیم عبدالمنان کو اجازت دیں پھر کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ